اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں کوفتی کا امیزنگ سالن کی ریسپی جو اتنی زبردست ہے یقین مانے جو بھی اس کو کھائے گا اس کا ٹیسٹ کبھی بھی نہ بول پائے گا اگر آپ کے کوفتی ٹوٹ جاتے ہیں یا بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اور جو گریوی ہے وہ اچھے ٹیسٹ کی نہیں بنتی تو یہ ریسپی آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہونے والی ہے ریسپی اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت ہی زبردست امیزنگ کوفتی کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کیا کیمہ یہ ہم نے چکن کا کیمہ لیا ہے جو تقریباً ہے سات سو گرام ہم نے کیمہ کو اچھے طریقے سے دو کر ایک دم خوشک کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین ہری مرچیں جو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے اور دو عدد ہم نے پیاز لیا تھے جو ہم نے فائن چوب کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا ایک چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ اور اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہلدی پاورڈر چائے کا آدھا چمچ سرخ لال مرچ کا پاورڈر چائے کا ایک چمچ اور تقریباً دو چھٹکے کی قریب ہم اس میں اجوین شامل کریں گے اجوین آپ لازمی ڈالیے گا کیونکہ بہت ہی امیزنگ سا ٹیسٹ آ جائے گا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاورڈر یہ ہم ڈالیں گے چائے کا آدھا چمچ نمکہ ہم ہس پہ ذائقہ ایڈ کریں گے ہم ڈال رہے ہیں چائے کا آدھا چمچ گرم سالے کا پاورڈر ڈالیں گے چائے کا آدھا چمچ اب ہم سائٹ پہ کریں گے اب ہم اس میں جو باقی کی چیزوں کو شامل کریں گے ہم لیں گے خش خش یہ ہم لیں گے چائے کے دو چمچ اور تقریباً ساتھ سے آٹھ حدد ہم بادام ایڈ کریں گے اور ایک کپ کے قریب ہم اس میں ڈال رہے ہیں بھنے ہوئے چنے یہ مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چنے نہ ہوں تو آپ بھنا ہوا بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چنے بادام اور خشکش کو اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے یعنی فائن پورڈر بنا لیا ہے اب اچھے طریقے سے ہم یہ ساری جیزوں کو مکس کریں گے یہ کفتے آپ بنا کر سیف بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے کفتے کا سالن بنانا ہو تو کفتے فریزر سے نکالیں اور فورن سے سالن بنالیں یہ دیکھیں ہم نے کفتے کے بیٹر کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کفتے بنائیں گے ہاتھوں پر تھوڑا سا اوئل لگائیں گے تاکہ ہمارے کفتے ایک دم سمود بنیں نہ ہم کفتے کو بہت زیادہ بڑا رکھیں گے ہم درمیانی سائز کا کفتہ بنائیں گے آپ اپنی مرضی سے چھوٹا بڑا بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح ہم باقی کی کفتوں کو بھی بنا لیں گے ایک اور کفتہ میں آپ کو بنا کر بتا دیتی ہوں اچھے طریقے سے گھما کر ہاتھوں میں گول کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اسی طرح ہم یہ تمام کفتے بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم کفتے کا سالن بنائیں گے کفتے کا سالن بنانے کے لئے ہم یہاں لیں گے آدھا کپ کی قریب آئل یا گھی گھی کو ہم نے ہلکہ سا گرم کر لیا ہے اب ہم لیں گے دو عدد پیاز جو ہم نے مکسی میں ڈال کر مکمل چوب کر لی ہیں پیاز کو آپ بلکل باریک چوب کر کے ایڈ کیجئے گا تاکہ آپ کی گریوی ایک دم سمود بنے یہی تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہے جو ہم فالو کر کے بنائیں تو آپ کے کفتے کا سالن بہت ہی امیزن اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا پیاز ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں دو چمچ کے قریب لیسن ادھر کا پیس شامل کریں گے تاکہ لیسن ادھر کا پیس بھی پیاز کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں اور اب ہم اس میں کچھ ڈرائی مسائلیں بھی ایڈ کر دیں گے جس سے ٹیسٹ اور بھی ڈیفرنٹ اور امیزنگ آئے گا تین سے چار عدد ہم لونگ ایڈ کریں گے ایک عدد موٹی علیچی دو سے تین سٹک دالچینی جاویتری ہم دو سٹک ایڈ کریں گے اور ایک عدد ہم بے دیان کا فول ایڈ کریں گے کھڑے مسائلیں آپ اپنی مرضی سے اور بھی مزید ایڈ کر سکتے ہیں کوئی سے بھی اور تین عدد ہم نے ٹوماٹر لیئے جو ہم نے مکسی میں ڈال کر اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیئے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ہم بہت ہی اچھی طریقے سے بھون لیں گے تاکہ جو ٹوماٹروں کو خیرہ میں پانی ہوتا ہے وہ اچھی طریقے سے ڈرائے ہو جائے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ٹوماٹروں کو فل گلا لیں گے تاکہ کوئی پیس بھی نہ رہے ٹوماٹر کا اچھا جی یہ دیکھیں کافی حد تک ٹوماٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے ہلتی پورڈر چائے کا آدھا چمچ سرخ لال مرچ کا پورڈر چائے کا ایک چمچ بھار کے اب ہم اسی طرح ایک چمچ کے قریب کشمیری لال مرچ ایڈ کریں گے اور تقریباً ایک چمچ کے قریب ہم اس میں دھنیا پورڈر ایڈ کریں گے نمک آپ ہسوی زیکہ ایڈ کر سکتے ہیں ہم ڈال رہے ہیں آدھا چمچ سپائسز ڈالنے کے بعد ہم بہت اچھ طریقے سے بنائی کریں گے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے کی بہت اچھ طریقے سے بنائی ہو جائے مسالے کو ہم تب تک دونیں گے جب تک مکمل آئل سیپرٹ نہیں ہو جائے گا اور مسالے کا کلر ایک دم ریڈ ریڈ نہیں ہو جاتا تب تک ہم بنائی کریں گے یہ دیکھیں مسالے کی تقریباً ہم نے پانچ سات میٹھ بنائی کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ایک دم پرفیکٹ کلر آ گیا ہے بہت اچھ طریقے سے ہم نے مسالے کی بنائی کر لی ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ہم تقریباً ڈال رہے ہیں تین سے چار عدد گلاس گریوی کے مطابق آپ جتنا بھی پانی ایڈ کرنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھ طریقے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم کوفتے بھی ڈال دیں گے اور کوفتے ڈالنے کے بعد ہم اوپر سے کور کر کے تقریباً دس سے بارہ منٹ پکائیں گے تاکہ کوفتے اچھ طریقے سے گل جائیں کیونکہ ہم فرائی کر کے کوفتے نہیں آئٹ کریں یہ دیکھئے ماشاءاللہ کافی حد تک ہمارا کوفتے کا سالن تیار ہونے والا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہر دنیا اور ہری مرچیں بہتر ریزلٹ کے لیے آپ پانچ میٹھ اوپر سے کور کر کے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد سرف کریں یہ دیکھئے چیل ماشاءاللہ بہتی امیزنگ ٹیسٹی کوفتے کا سالن بن کر تیار ہے آپ بھی بنائیں کھائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہوں اللہ حافظ